مووی کے اسٹارٹ میں ہم ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو کی جنگل کے بیچ میں ہوتا ہے۔ وہاں ایک لڑکی جھیل میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہے۔ تب ہی وہاں ایک بہت بڑا شیر آ جاتا ہے اور وہ شیر اس عورت پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہم فورسٹ آفیسر جارج کو دیکھتے ہیں۔ جارج اپنی ٹیم کے ساتھ اسی آدم خور شیر کو مارنے آیا ہوتا ہے اور وہ شیر کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جارج اس شیر کو مار ڈالتا ہے مگر تب ہی وہاں شیر نہیں آ جاتی ہے اور ان لوگوں پر حملہ کرنے والی تھی۔ مگر جارج اسے بھی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ان شیروں کی ڈڈ باریز کو لے کر اپنے کیمپ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں ہم جارج کی وائیو جوائے کو دیکھتے ہیں۔ جارج جوائے کو شیر نہیں کے تین بچوں کو دکھاتا ہے۔ وہ بچے بہت چھوٹے تھے۔ جارج جوائے کو بتاتا ہے کہ وہ شیر نہیں یعنی ان کی ماں کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر وہ ان پر حملہ کرنے والی تھی۔ تو اب یہ بچے اکیلے ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ جوائے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بچوں کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر وہ بچے اپنی ماں کو یاد کر کے اداس ہوتے ہیں۔ انہیں ایسے دیکھ کر جوائے کو بھی بہت برا لگتا ہے۔ مگر پھر کچھ ٹائم کے بعد ہی بچے ان کے ساتھ ایجیسٹ ہونے لگتے ہیں۔ جوائے ان تینوں کے نام رکھتی ہے۔ سب سے بڑی والی کا نام بگ ون، میڈل والی کا نام لیسٹیکا اور سب سے چھوٹی کا نام ایلسا رکھتی ہے۔ ایلسا جوائے کی چائلہوڈ فرنڈ کا نام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچے وہاں اب بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہر وقت ایک ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ تینوں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں۔ جوائے ایلسا سے بہت پیار کرتی تھی اور ایلسا بھی ہر وقت جوائے کے ساتھ رہنا پسند کرتی تھی۔ ان لوگوں نے ایک آدمی جس کا نام نورو تھا اسے ان تینوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ تینوں مل کر نورو کو بہت پریشان کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن جارج کا باس آتا ہے اور وہ جارج سے کہتا ہے کہ اب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور بڑے ہونے کے ساتھ خطرناک بھی ہو جائیں گی مگر جارج کہتا ہے کہ یہ آدم خور نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جوائے انہیں کھانے کے لیے بلانے آتی ہے مگر ان کے گھر کے اندر جانے سے پہلے وہ تینوں اندر چلی جاتی ہیں اور وہ سب مل کر انہیں گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ بگ بن اور لیسٹکا کو تو وہ دونوں باہر لے آتے ہیں۔ پھر جوائے ایلسا کو لینے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باس ڈر کر ایلسا کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو جوائے ایلسا کو بتاتی ہے کہ یہ ان کے باس ہیں اور اسے لے جانے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن جارج کو زو والے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان تینوں کو زو میں رکھیں گے۔ یہ بات انہیں ٹھیک لگتی ہے۔ تو اب جوائے اور جارج ڈیلی تینوں کو گاڑی میں ڈال کر ڈرائیو پر لے جاتے تھے کیونکہ زو بہت دور تھا تو وہ تینوں گاڑی کا سفر کر سکیں اور کچھ دنوں کے بعد اب انہیں تینوں کو زو چھوڑنے جانا تھا تو جوائے لاس ٹائم ایلسا کے ساتھ گھومنے جاتی ہے وہاں ان کے سامنے ایک سامپ آ جاتا ہے تو یہاں ایلسا جوائے کی جان بچاتی ہے اس کے بعد وہ گھر آ جاتے ہیں اور اب ان تینوں کو لے کر جانے والے تھے جوائے بہت اداس ہوتی ہے وہ جارج کو بتاتی ہے کہ ایلسا نے اس کی جان بچائی ہے اور وہ ایلسا کو ساتھ رکھنے کا کہتی ہے مگر پھر خود ہی انہیں چھوڑنے کے لیے جانے کا کہتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ زو پہنچ گئے ہیں جوائے بہت پریشان ہوتی ہے وہ جارج سے کہتی ہے کہ وہ مول جا رہی ہے کیونکہ اس سے ان تینوں کو زو میں دیکھا رہی جائے گا تو تم ان بچوں کو زو چھوڑ کر مول آ جانا پھر جوائے وہاں سے چلی جاتی ہے جارج بھی جوائے کی حالت دیکھ کر اداس ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جارج اپنا کام ختم کر کے یعنی بچوں کو چھوڑ کر مول پہنچ جاتا ہے جوائے گاڑی میں آ کر بیٹھتی ہے اور روتی ہوئی بھولتی ہے کہ اسے ایلسا کی بہت یاد آ رہی ہے مگر راستے میں جارج اسے ایلسا سے ملواتا ہے مطلب جارج جوائے کے لیے ایلسا کو واپس لیا ہے تھا جوائے ایلسا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اب ایلسا ہر وقت جوائے کے ساتھ ہی رہتی تھی وہ دونے ایک ساتھ بہت خوش تھی ایک دن ان کا باس واپس آتا ہے اور وہ نورو سے ایلسا کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ وہ ایلسا سے بہت ڈرتا تھا نورو سے بتاتا ہے کہ جوائے اور ایلسا گھومنے گئی ہیں اب وہ جارج سے ملنے آتا ہے اور اسے ایک شیر کے بارے میں بتاتا ہے جس نے ایک گاؤں میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور وہ وہاں کے سارے جانوروں کو کھا رہا ہے اب وہ جارج کو کہتا ہے کہ اسے اس شیر کا شکار کرنے اس گاؤں میں جانا ہوگا ابھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں جوائے اور ایلسا آ جاتی ہیں ایلسا کو دیکھ کر ان کا باس جر جاتا ہے اور یہاں ایلسا جارج کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے جسے دیکھ کر باس اور بھی زیادہ در جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوائے نے کہیں جانا تھا مگر ایلسا بھی ساتھ جانے کیلئے گاڑی پر چر جاتی ہے مگر جوائے اسے گاڑی سے اتار کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر ان کا باس جارج سے کہتا ہے کہ جب تم لوگ ویکیشن پر یوکے جاؤگے تو ایلسا کا کیا کروگے جارج یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم ایلسا کو دیکھتے ہیں جو جوائے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے جارج اسے ایسے دیکھ کر بولتا ہے کہ وہ کل صبح آئے گی تو وہ کب تک ایسے گیٹ پر بیٹھی رہے گی جارج اسے گھر کے اندر لے آتا ہے مگر وہ اسے بہت پریشان کرتی ہے پھر رات میں جارج دیکھتا ہے کہ ایلسا اب بھی جوائے کا ویٹ کر رہی ہے اگلی صبح جب جوائے واپس آتی ہے تو تب تک ایلسا گیٹ پر اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اس کے بعد وہ لوگ اس گاؤں میں جاتے ہیں جہاں جارج شیر کو مارنے والا تھا ایلسا بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ لوگ وہاں کیمپ لگاتے ہیں رات میں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو جوائے کو باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ اکیلے ہی دیکھنے چلی جاتی ہے اور اسے وہاں وہ خطرناک شیر نظر آتا ہے وہ فوراں واپس آ کر جارج کو اٹھا کر بتاتی ہے کہ باہر شیر ہے تو جارج اسے اندر ہی رہنے کا کہہ کر گن لے کر باہر چلا جاتا ہے اور اسے بھی وہ شیر نظر آ جاتا ہے وہ اسے شوٹ کرنے ہی والا تھا مگر گن میں گولی نہیں تھی وہ تھوڑا کھپرا جاتا ہے پھر وہ فوراں کیمپ کے اندر آ جاتا ہے اور گولیاں لے کر واپس باہر جاتا ہے اور اس بار وہ شیر کو مار ڈالتا ہے اور واپس کیمپ میں آتا ہے جوائے کو بتاتا ہے کہ شیر مر گیا ہے اور ایلسہ کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ کافی اچھی حفاظت کرتی ہے کیونکہ وہ اب تک سو رہی تھی اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے اس کے بعد جارج کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جلدی واپس آ جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ وہاں اور بھی دن رہنا چاہتے تھے اس کے بعد ایک دن ایلسہ پیڑ پر بیٹھی ہوتی ہے تب ہی وہاں دو شکاری آ جاتے ہیں ان میں سے ایک ایلسہ کو گولی مارنے لگتا ہے تو دوسرا اسے روک لیتا ہے کیونکہ وہ ایلسہ کو جانتا تھا اس کے بعد ان دونوں کو ہم جوائے کے گھر میں دیکھتے ہیں یہاں وہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہاتھیوں کا شکار کرنے آئے ہیں تو جوائے بتاتی ہے کہ یہاں ہاتھیوں کا شکار کرنا منع ہے تب ہی وہاں نورو آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایلسہ ہاتھیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے جوائے گاڑی لے کر ایلسہ کی طرف جانے لگتی ہے اس کے ساتھ وہ دونوں شکاری بھی جوائے کے ساتھ جاتے ہیں وہ لوگ گاؤں میں جاتے ہیں جہاں ہاتھیوں اور ایلسہ نے مل کر کافی تباہی مچا دی تھی تب ہی ایلسہ ایک ہاتھی کے بچے کو لے کر آتی ہے اور اب وہ ہاتھی کا بچہ بھی اس کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے اس کے بعد وہاں ان کا باس آتا ہے تو انہیں بتاتا ہے کہ ایلسہ کی وجہ سے گاؤں والوں کا بہت نقصان ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ایلسہ بڑی ہو گئی ہے تو اب کوئی بھی اسے دے کر گولی مار سکتا ہے اس لئے اب اسے زوم میں بھیجنا ہی ٹھیک ہوگا کہ سن کر وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں جوائے کہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ ایلسہ ساری زندگی پنجرے میں رہے تو جارج کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے جنگل میں بھی نہیں چھوڑ سکتے وہ بھوک کے مارے ہی مر جائے گی کیونکہ اسے شکار کرنا ہی نہیں آتا تھا جوائے سے کہتی ہے کہ اسے تھوڑے دن دو وہ اسے جنگل میں رہنا سکھا دے گی یہاں وہ لوگ جوائے کی بات مان جاتے ہیں پھر وہ لوگ اسے جنگل میں لے کر جاتے ہیں وہ لوگ بہت دور والے جنگل میں جاتے ہیں تاکہ ایلسہ اس نئی جگہ پر سروائف کرنا سکھے اب وہ لوگ ایک ہفتے تک ایلسہ کو جنگل میں گھوماتے ہیں تاکہ اسے نئی جگہ کے بارے میں پتا چل سکے پھر وہ لوگ اس کا کھانا کم کر دیتے ہیں تاکہ ایلسا بھوک کی وجہ سے شکار کرنے کی کوشش کرے پھر ایک دن انہیں جنگل میں ایک شیر نظر آتا ہے تو وہ لوگ ایلسا کو اس شیر کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ ایلسا اسے دوستی کرے مگر کچھ دیر کے بعد ایلسا واپس ان کی گاڑی کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا آکے جانے کے بعد انہیں کچھ شیر نظر آتے ہیں شکار کھاتے ہوئے تو وہ دونوں پلان بناتے ہیں کہ وہ تھوڑا شکار لے کر ایلسا کو دیں گے تاکہ وہ اس شیر کو دے اور ان دونوں کی دوستی ہو جائے وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں مگر ایلسا خود ہی شکار کھانے لگتی ہے لیکن پھر وہ شیر بھی ایلسا کے ساتھ کھانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اب ایلسا جنگل میں اکیلی نہیں ہے وہ دونوں وہاں اسے چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اگلی صبح وہ لوگ ایلسا کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں انہیں صرف ایلسا ملتی ہے تو وہ اسے واپس لے آتے ہیں اب ایلسا کو کھانا بہت کم دیا جاتا ہے تاکہ وہ شکار کرے مگر ایلسا کو جانوروں کے پیچھے بھاگنے میں بہت مزا آتا تھا وہ اسے کھیل سمجھ دی تھی ایک دن ایلسا جانور کو پکڑ لیتی ہے مگر وہ اسے مارنے کے بجائے اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے مگر وہ جانور ہی ایلسا کو مارنے لگتا ہے تو ایلسا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب جارج ایلسا کے لیے بہت پریشان ہو جاتا ہے جارج ہی ایلسا کے لیے شکار کرتا تھا اب وہ لوگ ایلسا کو رات میں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں مگر ایلسا وہی ملتی ہے بھوکی پیاسی ان دونوں کو دیکھ کر ایلسا خوش ہو جاتی ہے ایک رات وہ لوگ ایلسا کو جنگل میں چھوڑتے ہیں تو کچھ دیر بعد وہ خود ہی ان لوگوں کو ڈھونٹی ہوئی ان تک پہنچ جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایلسا بہت زخمی ہے شاید کسی جانور نے اسے مارا ہے وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ایلسا کو جنگل میں رہنا آ جائے مگر اب وہ اس انسیڈنٹ کے بعد سے کیم سے باہر ہی نہیں جاتی تھی اس کے بعد وہ لوگ ایلسا کو کیم سے بہت دور جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہفتے تک ایلسا وہاں رہتی ہے جب وہ لوگ اس جگہ پر آ کر ایلسا کو ڈھونٹے ہیں تو انہیں ایلسا بہت زخمی حالت میں ملتی ہے جس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا تو وہ لوگ اسے گھر واپس لہاتے ہیں اب جارڈ جائے سے بولتا ہے کہ ایلسا جنگل میں نہیں رہ سکتی ورنہ وہ کسی جانور کا شکار بن جائے گی اس لئے ایلسا کا زو میں رہنا ہی ٹھیک ہوگا مگر جائے اب بھی نہیں مانتی کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایلسا پنجرے میں نہیں رہ سکتی اس کے بعد وہ لوگ ایلسا کو لے کر وہیں جاتے ہیں جہاں سے اسے اٹھا کر لائے تھے ٹائم گزرتا رہتا ہے اور اب ایلسا بدلنے لگتی ہے وہ خود ہی جنگل میں چلی جاتی تھی اور کچھ دنوں کے بعد خود ہی آ جاتی تھی پھر ایک دن وہ ایلسا کی پیچھے جنگل میں جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایلسا شکار کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ لوگ بھی ایلسا کے پیچھے ہوتے ہیں اور بہت کوششوں کے بعد یہ دیکھ کر جورج اور جوائے بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایلسا کو لے کر شیر اور شینی کے پاس جاتے ہیں یہاں ایلسا جوائے سے ملتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کو پتا ہے کہ وہ شاید کبھی نہیں ملیں گے ایلسا جاتے ہوئے بار بار جوائے کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ وہاں جا کر اس شینی سے لڑنے لگتی ہے یہ جنگل کا رول ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ایک کو ختم ہی کرنا ہوگا مگر یہاں جوائے ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر گولی ہوا میں چلا دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایلسہ بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہے گولی کی آواز سن کر ان دونوں شینیوں کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے پھر یہاں ایک آخری بار ان دونوں کی طرف دیکھتی ہے اور پہاڑ کے دوسری طرف چلی جاتی ہے جارج کہتا ہے کہ وہ جنگل میں رہنا سیکھ گئی ہے جوائے ایلسہ کے جانے سے کچھ دکھی ہوتی ہے مگر جارج کہتا ہے کہ وہ لوگ جلد ہی ایلسہ سے ملنے آئیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ٹائم کے بعد وہ دونوں پھر وہاں آتے ہیں اور کیم بنا کر رہنے لگتے ہیں وہ لوگ ایک ہفتے کے لیے آئے تھے اور ایلسہ کو بہت ڈھونڈتے ہیں مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملتی اب ان کا آخری دن ہوتا ہے جوائے بہت اداس ہوتی ہے کہ وہ ایلسا سے مل نہیں سکی یہاں جارج ہوا میں فائر کرتا ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ دونوں واپس کیمپ میں آ جاتے ہیں اور جارج ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ واپس جا رہے ہیں لیکن تب ہی انہیں ایک شیرنی اپنے تین بچوں کے ساتھ ان کی طرف آتی ہوئی نظر آتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایلسا ہی تھی اور ان سے ملنے آئی تھی وہ اپنے بچوں کو بھی ان سے ملوانے کیلئے لائی تھی وہ لوگ ایلسا سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ایلسا بھی بہت خوش تھی ایلسا کے بچوں کو دیکھ کر انہیں ایلسا اور اس کی بہنوں کا بچ بنیاد آتا ہے وہ پورا دن ان کے ساتھ ہی رہتی ہے اس کے بعد ایک شیر پہاڑ کی اوپر سے رور کرتا ہے تو وہ جانے سے پہلے ان لوگوں سے ملتی ہے اور جاتے ہوئے نورو سے بھی ملتی ہے اس کے بعد وہ اپنے تینوں بچوں کو لے کر وہاں سے جنگل میں واپس چلی جاتی ہے جورج اور جوائب بہت خوش تھے کہ آخر کار ایلسا کو انہوں نے جنگل میں رہنا سکھا دیا تھا اس کے بعد ہم ایلسا کی فیملی کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں thank you